اخلاق لفظ کو ارد و رسم الخط میں ان دو طریقوں پر لکھا جا سکتا ہے اس کو خوشخط کر کے کیسے لکھنا ہے وہ آج ہم سیکھتے ہیں سب سے پہلے علف علف کو سیدھا رہنے دیتے ہیں لائن پر ہم نے لکھنا ہے اول آخر میں اگر آپ اس کی نوک بنا سکیں تو کیا ہی بہتر ہے جی اس کے بعد لائن سے اوپر ہم نے تھوڑا سا جیم علف بنانا ہے پہلے الٹی مت اور اس کے بعد گلائی دے کر اوپر لے جانا ہے نوک یہاں پہ جیم کی ملی ہوئی ہو اکثر غلط بناتے ہیں جیم کو ایسے بنا دیتے ہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ علف جہاں پہ ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا حکن ماہ ہم نے شکل بنا دینی ہے دوسرا علف پہلے والے سے نیچے شروع کرتے ہیں اور سیدھے لیا کر ملا دینا ہے ہم نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلے والے علف سے دوسرا علف ذرا سا نیچے شروع ہوا ہے برابر نہیں ہوتا اس کے بعد قاف قاف کا ایک تو سیرہ بھرا ہوا آنا چاہیے اور دائیں طرف ہم نے اس کو نکالنا ہے قاف کے سیرے کے نیچے یہ دیکھیں تھوڑی سی جگہ بچنی چاہیے اس کے بعد دائرہ گولائی کے ساتھ ہم نے بنانا ہے اور قاف کے سیرے کے تقریباً جو ہے آدھے تک ہم نے اس کو لے کر آنا ہے یہاں پہ دو نکتے لگا لینے ہیں یہاں پہ خواہ کا نکتہ لکھنے کا دوسرا جو طریقہ کار ہے علف کو موسی طرح رہنے دیتے ہیں خواہ کو یہاں پہ کشیدہ لکھتے ہیں یعنی تھوڑا سا کھینچ کے لکھیں گے تھوڑا سا نیچے لے کرانا ہے اور ذرا سا آگے لے کر جانا ہے اب دیکھیں الٹیم مد بنانی ہے اس کے بعد ذرا سا نیچے اور تھوڑا سا آگے لے جانا ہے پھر اسی کو اوپر کی طرف اٹھالیں گے یہاں پر تھوڑی سی گولائی بنائی بھوک نمہ اور اس کے بعد دوسرا علف اسی طرح پہلے والے سی ذرا سا نیچے شروع کر کے سیدھے لے کر یہاں پہ ملا دینا ہے پھر قاف اسی طریقے پہ تھوڑا سا آگے اوپر اور دائیں طرف یہ قاف کے سرے کے نیچے خالی جگہ بچنی چاہیے یعنی اکثر یہاں پہ لے آتے ہیں میں یہاں پہ بنائی دیتا ہوں جس کی غلط صورت ہے وہ آگے اس قاف کو لے آتے ہیں تو وہ اتنا اچھا پھر نہیں بنتا قاف دائیں طرف ہم نے اس کو نکالنا ہے اس کے بعد دائرہ گولائی کے ساتھ بناتے ہوئے اسی طرح یہ قاف کے سرے کے آدھے کے برابر ہم نے لے آنا ہے نکتہ یہاں پہ بیچ میں اس لیے لگا لیتے ہیں تاکہ یہ جگہ بھی بھر جائے یہ جو خالی جگہ ہے اور خاک کا نکتہ بھی لگ جائے ورنہ تو آپ یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں خاک کے اوپر یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے پہ اردو خوشنویسی میں اخلاق لفظ کو لکھا جاتا ہے